ناظرین میں بہت بڑی اور اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حماس کے جو سربراہ ہیں یا یا سنوار وہ شہید ہو گئے اور اسرائیلی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے بہت بڑی خبر ہے اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ یا یا سنوار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یا یا سنوار جو ہیں وہ سربراہ انہیں مقرر کچھ عرصہ قبل کیا گیا تھا اسرائیل حانیہ جو ہیں ان کی شہادت کے بعد اور اسرائیلی میڈیا پر اسرائیلی حکام سے مطلق یائیہ سنوار کی شہادت کی خبریں جو ہیں وہ نشر کی جا رہی ہیں اور اب یہ خبر مختلف چینلز پر انٹرنیشنل میڈیا اسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ حماس کے سربراہ یائیہ سنوار اسرائیل حملے میں شہید ہو چکے ہیں اس سے قبل اسرائیلی فوج نے حماس کے سربراہ یائیہ سنوار کو شہید کیے جانے کا امکان ظاہر کیا تھا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اب بات کریں اسرائیلی فوج کے بیان کی تو وہ اس امکان کی جانچ کر رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں ایک کاروائی کے بعد حماس کی رہنما یائیہ سوار جو ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق اگر ہم بات کریں تو کاروائی میں تین جو ان کے ساتھ مزید لوگ تھے انہیں مطلب تین افراد جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس مرلے میں تینوں افراد کی شنافت کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اسرائیلی فوج کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جس عمارت میں تین افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں یہ عماریوں کے موجود ہونے کے کوئی اثار نہیں ملیں اسرائیل کی جانب سے جو ریڈیو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے علاقے میں رافہ میں تارگٹ آپریشن کیا جس میں تین افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اسرائیلی فوج نے ان کی لاشیں اپنے قبضے میں لے لیں اچھا اب اس میں کیا ہے کہ شنافت کے لیے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک شخص کے بارے میں کہ یا یا سنوار جو ہیں وہ ہونے کا امکان ہے یا گمان کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق کے لیے ڈی ای نی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیا جائیں گے اور یہ تینوں جو جسد خاکی ہیں ان کو تحویل میں لے کر اسرائیلی جو ہیں وہ لے کے چلے گئے ہیں یا یا سنوار کو ایرانی دار و حکومت احران میں حماس کے سربراہ اسمائیل حانیہ کی شادت کے بعد حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور یہ اس وقت جو یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہنی اہم خبر ہے اور اس وقت تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبر ہے کہ یا یا سنوار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی آگے تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اور بات کریں گے کہ غزہ کی کیا صورتحال ہے اس وقت یہ جو خبر ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے جانب سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل کے جو سینئر اہلکار ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ غزہ میں حالیہ بمباری میں حماس کی تو سربراہ ہیں یا یا نصور وہ شہید ہو چکے ہیں تحقیقات مزید اس حوالے سے جو جاری ہے اگر ہم بات کریں یا یا سنوار شہید ہو گئے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کس لیول پر کی جا رہی ہیں دوسری طرح اگر ہم بات کریں یا یا سنوار کی شہادت کی خبروں کو بتایا جا رہا ہے ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق وہ سامنے نہیں آسکی لیکن حماس کے نئے سربراہ اور اسرائیل کو انتہائی مطلوب یا یا سنوار کے بارے میں کئی غیر ملکی نیوز چینل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے ہیں مقامی جو میڈیا ہے براڈکاسٹ کرنے والا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ متعدد غیر ملکی نیوز چینل نے غزہ میں ایک فضائی حملے میں یا یا سنوار کی شہادت کا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے غیر ملکی میڈیا کے دعویٰ اور یا یا سنوار کی اپنی تنظیم حماس سے رابطہ منقدہ ہونے پر تحقیقات کا خاص کر دیا ہے تاہم ابتدائی تحقیقات میں اب تک یا یا سنوار کے شہید ہونے کی کوئی تھوست جو ثبوت ہیں وہ سامنے نہیں آسکے ہیں کچھ ریپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ حماس رہنوما یا یا سنوار سات اکتوبر کو حملے کے بعد سے غزہ کی زیر زمین سرنگوں میں چھپ جانے کے باعث اسرائیلی ریڈار سے دور ہو گئے تھے جنگ بندی کے لئے مذاکرات سے متعلق پیغمات چاری کرنے پر یا یا سنوار دوبارہ اسرائیلی ریڈار میں آ گئے تھے تو ہم اب متندگ روز سے وہ ریڈار سے باہر ہیں جس سے ان کے شہید ہونے کا شک جو ہے وہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور حماس سربراہ اسماعیل حانیہ کی جولائی میں تہران میں ایک حملے میں شہادت کے بعد یا یا سنوار کو نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور روامہ کے آغاز میں اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یا یا سنوار کے بھائی محمد کا مسلسل تاکب کر رہے ہیں اور جلد وہ ہماری گرفت میں ہو گئے اس کے بعد اب آج یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور کہ یہیہ سوار وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن ابھی کوئی تھوست ثبوت وہ سامنے نہیں آ سکے ناظرین ویڈیو سے متعلق وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا بہت شکریہ تاکب کردیا رہے کا بزنی هو شہید ہو چکے ہیں 葡xit کسید ہو Center رہے کا خانم کہ وجود تاکب کردیا مراوخ بیش تاکب کردیا گوifik